ہائے فرنس ویلکم ٹو اور چینل سیلیب انفو دوستو جیسا کہ 2024 نیا سال شروع ہو چکا ہے اور اس سال کی بگیسٹ اپکر میموئی کی بات کروں تو اس میں پشپا ٹو کا نام اوپر آتا ہے جس کا لوگ بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اب جیسا کہ پشپا کے پار ٹو کا گلیمز دیکھنے کو ملا تھا اور پھر اس کے بعد 7 سے 8 مند تک اس کی کوئی اپڈیٹ نکل کر نہیں آئی لیکن پشپا ٹو کو لے کر آج ایک اپڈیٹ نکل کر آئی ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اب دوستو اگر میں بات کروں پشپا کی تو پہلے سننے میں آیا تھا کہ پشپا ٹو کو پوسٹ پونڈ کیا گیا ہے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ نہیں پشپا ٹو کو پوسٹ پونڈ نہیں کیا گیا اور بہت جلد ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے اب وہ سرپرائز کیا ہے دوستو پشپا کے پارٹ ٹو کو ایک ایسی مور پر انڈ کیا جائے گا کہ سسپنس کریئٹ ہو اور پشپا پارٹ تھری بنایا جائے گا جی ہاں دوستو پشپا ٹو کے بعد پشپا پارٹ تھری بھی بنایا جائے گا آئی ہوپ آپ کو یہ سن کر بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ پشپا ٹو کے بعد اٹلی کمار کے ساتھ اللو اور جن کی ایک فلم آئے گی اور پھر اس کے بعد پشپا تھری آئے گی اور دوستو پشپا ٹو کا بجٹ بھی بہت بڑا ہونے والا ہے اب دوستو پشپا ٹو کے ساتھ سنگم اگین کا بھی کلیش ہونے والا ہے اب اس کی ڈیٹ بھی اگست میں ہی بتائی جا رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ سنگم اگین کو پوسٹ پونڈ کیا جائے کیونکہ اس کی شوٹنگ کا بھی بہت کام رہتا ہے اور پشپا ٹو بہت بڑی مووی ہونے والی ہے اور پانچ سو کروڑ ہندی نیٹ کلیکشن کرنے والی ہے تو یہ تھی پشپا ٹو کو لے کر ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ باقی آپ کو یہ اپ ڈیٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا